بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک سجاد خدمت میں حاضر ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو آج زیارت کرنے والے ہیں ہم بی بی پاک دامن مزار شریف لاہور میں اور اس کی مکمل تاریخ جانتے ہیں کہ بی بی پاک دامن کون تھی کہاں سے آئی تھی اور یہاں پہ جو مزارات ہیں وہ کس کس کے مزارات ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے اور زیارت کیجئے اور دل میں دعائیں و تمنائیں بھی کیجئے کہ خدا تعالیٰ ان اللہ کی نیک بندیوں کے صدقے جن کے صدقے اور جن کے گھرانے کے صدقے خدا نے اس کائنات کو سجایا کہ اللہ ان کے صدقے ہمارے بھی دلوں کو ایمان کی روشنی سے سجائے اور منور کر دے آمین تو چلیں چلتے ہیں مزار شریف میں الحمدللہ میں اس ٹائم مزار شریف پہ پہنچ چکا ہوں یہ جو بزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ بزار شریف ختم ہوتے بلکل سامنے مزار شریف ہے آپ بھی زیارت کیجئے ہمارے ساتھ مزار شریف کی زیارت بھی کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل ملک سجادر کی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو داہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اس طرح انٹرسٹن ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں ناظرین یہ مزار کوئی عام اور معمولی مزار نہیں یہ اہلِ بیعت کی خواتین ہیں جب کربلا کے بعد اجرت کرتی ہوئی یہ پاکستان میں پہنچیں اور یہ تقریبا یہاں پہ چھے کبریں ہیں جس میں جو سامنے جو آپ گمبت دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کا یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت رقیہ بنت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی زوجہ بھی ہیں اور اس کے سامنے اور دوسری پانچ کبریں ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبریں دو کبر تین یہ ہیں اور دو اس سائیڈ پہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیاں ہیں اہلِ بیعت کا یہ گرانہ کہا یہ جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جب ایک ہزار سال پہلے غالباً جس نے لاہور کو فتح کیا تھا تب اس نے یہ کبریں دیکھیں اسلامی طرز پر بنی ہوئیں تو تحقیق کیا اور پتا یہ چلا کہ یہ خواتین اہلِ بیعت میں سے ہے لوگ یہاں پہ دیکھیں پھول نشاور کر رہے ہیں اس مزار شیف پہ اہلِ تشریف کی ایک کثیر تداد حاضری دینے کے لیے آتی ہے اور یہ مزار اہلِ تشریف کمیونٹی کے ماتحد ہی آتا ہے یہ اہلِ بیعت کی تمام خواتین امتِ مسلمہ کے تمام اولیاء کے مزارات ہمارے لیے بہت ہی مقدس اور ببرکت جگہ ہیں اور ہم ان کی دل سے تعظیم کرتے ہیں تو یہ جو سامنے مزار شیف آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت رقیہ علیہ السلام کا مزار شیف ہیں جو حضرت علیہ عزی اللہ تعالیٰ انہو کی شہزادی ہیں مزار شیف کے بارے میں کیا صداقت ہے یہ اللہ اور اللہ رسول ہی جانتے ہیں ناظرین آپ کے مائنڈ میں یہ قویسٹن ضرور آ رہا ہوگا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے یہاں پر عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم حنفی بریلوی ہمارے امام امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق عورت کا قبرستان یا اس طرح کسی بھی ایسی جگہ پر جانا جہاں پر عورت اور مردوں کا اقتلاعات ہوتا ہو اس سے عورتوں کو وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے اور آپ اگر دیکھیں تو اس میں صرف مزارات ہی نہیں بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پر عورتوں اور مرد کٹے ہوتے ہیں وہاں پر عورت کو جانے سے منع کیا گیا ہے اور یہاں پر اہل تشریخ ایک بڑی تعداد آتی ہے شاید ان کے نزی کے جائز ہو مجھے نہیں معلوم